ناظرین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج تیسری ماہ عمارق رمضان ہے اور میں نصیر آزمی آپ یہ حدمت میں مزبانی خدا پروگرام کے تحت حاضر ہوں زنبیہ چینل کا یہ وہ خصوصی پروگرام ہے جس کا تعلق براہ راست آپ سے ہے یعنی آپ کے وہ مسائل جو ماہ مبارک رمضان سے متعلق ہیں روزوں سے متعلق ہیں عبادات سے متعلق ہیں احکاب سے متعلق ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں مگر وسائل نہ ہونے کے سبب آپ پریشانی محسوس کرتے ہیں ہم نے سوچا آپ کی اس پریشانی کا حل پیش کیا جائے زینبیہ چینل کے ذریعے ہم نے یہ پروگرام مرتب کیا مزبانی خدا اس میں براہ راست آپ سوالات کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہم کسی نہ کسی عالم دین کو زحمت دیتے ہیں مزبانی خدا پروگرام میں مسلسل جو شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتی ہے یعنی حجت اسلام المسلمین الحاج مولانا سید روح زفر رزوی صاحب قبلہ مولانا محصوف آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے میں درمیان میں صرف ذریعہ ہوں سوالات آپ کے ہوں گے جوابات مولانا کے ہوں گے آئیے سب سے پہلے میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے زینبیہ اسٹوڈیو کے اندر مولانا محصوف کا خیر مقدم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں حضور سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے حضور روزانہ کا پروگرام کی ترتیبی ہے کہ یومیت دعا پڑھی جاتی ہے اس کے بعد اس کی وضاحت تھوڑی سی اور پھر سوال جواب تو ہم چاہتے ہیں کہ آج تیسری بھائی مبارک رمضان کی دعا ہمارے حاضرین کی ناظرین خدمت میں آپ پیش کریں اللہم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ وعقنان الرحیم اللہم مرزقنی فیہ الزہن والتنبیح وبعدنی فیہ من السفاحت والتنبیح واجعل لی نصیبا من کل خیر تنظلو فیہ بجود کا یا اجود الاجودین خدا واندعالم سے آج کی دن کی دعا میں ہم مطالبہ کر رہیں گے پروردگار ہمیں ذہن عطا کر دے بیداری عطا کر دے ذہن ہمیں صفاحت و بے وکوفی و نادانی اس سے دور کر دے قائد نہیں اس سے ہمیں دور کر دے اور جو کچھ خیر تو نازل کرتا ہے وہ خیر ہمیں اس ماہ میں اس مبارک مہینے میں عطا کر دے اپنے جود سے اپنے کرم سے اے اجود الاجودین یقینا خدا واندعالم کی بارگاہ میں ہم جس نعمت کا مطالبہ کر رہے ہیں نعمت ذہن بہت عظیم نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے یہ ذہن اور اسی کی حفاظت کے لئے خدا واندعالم سے دعا کیا جا رہا ہے کہ خدا یا ہمیں ہوش عطا کر دے ذہن عطا کر دے محموری یاد داشت حافظہ ہمیں عطا کر دے یقینا اس عظیم نعمت کو ماہ مبارک رمضان میں انسان خدا سے طلب پر رہا ہے لیکن خود انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ حافظہ جو نعمت کی صورت میں یاد داشت جو ہمیں نعمت کی طرح ملی ہوئی ہے اس کو ہم ضائع نہ ہونے دیں اس کو ہم برباد نہ ہونے دیں اور روایتوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو یہ یاد داشت کھوتی جاتی ہے کم ہوتی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر انسان نامحرم کو دیکھتا ہے تو اس نامحرم کو دیکھنے سے ڈائریکٹ اس نگاہ کا تعلق انسان کے حافظے اور یاد داشت سے انسان کی یاد داشت کم ہوتی جاتی ہے ماہ مبارک رمضان میں اسی یاد داشت کے اضافے کے لیے بڑھنے کے لیے حفاظت کے لیے خدا سے دعا کی جا رہی ہے لیکن وہ کام انسان انجام دے اگر کہ جس سے یاد داشت کم ہوتی ہے حافظہ کمزور ہوتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک بزرگ شخص کے پاس ایک دانشور کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے کہا کہ میری یاد داشت کمزور ہو گئی مجھے یاد نہیں رہتا ہے میرے پاس حافظہ نہیں ہے میں بالکل کیا وجہ ہے اس کی اس کا ریزن اور سبب کیا ہے کیا علت ہے تو اس نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم گناہ کرتے ہو اگر گناہ نہیں کرو گے تو تمہارے پاس علم کی دولت آئے گی تمہارے ذہن میں تمہاری یاد داشت میں یہ دولت سمائی جائے گی کیوں اس لیے کہ خدا بند عالم نے یہ جو علم ایک قسم کی فضیلت ہے اس کو ایسے ظرف میں ایسی جگہ پر نہیں عطا کیا ہے جہاں پر کوئی گناہ ہو جہاں پر کوئی کمی ہو گندگی ہو لہذا اگر چاہتے ہو کہ تمہارا حافظہ قوی رہے تمہارے حافظے میں علم محفوظ رہے تمہاری معلومات ہمیشہ تمہارے کام آئے تو اپنے کو گناہ سے بچاؤ اس لئے کہ گناہگار کے ساتھ اس کا حافظہ نئی رہتا ہے علماء کے بارے ملتا ہے آیت اللہ رجردی تقریباً اسی سال کے عمر میں جو انہوں نے دس بارہ سال کے عمر میں جس کتاب کو پڑھا تھا ان کتاب کے اشعار اور اس مطالب کو وہ اسی سال کے عمر میں بیان کرتے تھے یعنی صرف اپنے حافظے کی بنیاد پر اس طریقے سے کیوں یہ حافظہ کیوں اتنا قوی ہوتا ہے جب انسان گناہ نہیں کرتا تو انسان کا حافظہ محفوظ رہتا ہے یاد رہتا ہے انسان کو خود انسان کو حافظہ کے لئے دعا بھی بتائی گئی ہے شیخ عباس قومی نے مفاتل جنان میں اس دعا کو تحریر کیا ہے اور اس دعا کو ہر نماز کے بعد انسان کو شش کرے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ واللہ یعتدی سبحانہ واللہ یاخد سبحان الرحیم اللہم اجعل نی فی قلب نورم و بصرم و فحمم علم انک على کل شئر قدیر یہ سبحانہ واللہ یعتدی کے نام سے جو دعا پائی جاتی اس دعا کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے تاکہ ان دعا کی برکت سے انسان کا حافظہ مضبوط رہے گناہوں سے بچانا چاہیے اپنے آپ کو تاکہ حافظہ انسان کا محفوظ رہے اسی طریقے سے و باعید نی فیہ من السفات والتنوی باطل کاموں سے بےہودہ کاموں سے بےوقوفی والے کاموں سے خدا سے دعا کی جاری کہ ہمیں دور رکھ ایسا کام نہ کریں غیبت نہ کریں جھوٹ نہ بولیں کسی کو تکلیف نہ دیں کسی کو عذیت نہ پہنچائیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان محروم کرتا ہے اپنے آپ کو نعمتوں سے محروم کرتا ہے انسان خدا کی برکتوں اور رحمتوں سے دور ہوتا جاتا ہے لہذا انسان بچے کانے یعنی بچوں جیسے کاموں کو انجام نہ دے اس سے خدا و اندعالم سے دعا کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے وَجَعَلْ لِي نَصِيبًا کر رہا ہے تو ان خیر و برکت میں جو اس ماہِ مبارکِ نمزان میں نازل ہو رہے ہیں اس کے لئے خدا سے دعا کہہ رہے ہیں آج کی دعا میں ہم ماہِ مبارک میں کہ ہمارا حصہ قرار دے دے نصیب ہمارے لئے اس جو برکت اور خیر کو تُو نازل کر رہا ہے اس میں ہمارے لئے قرار دے دے یقیناً وہ چیزیں جو انسان کو خدا سے دور کرتی ہیں اس سے اپنے آپ کو انسان بچائے شیطان انسان کو خدا سے دور کرتا ہے ایسے کام نہ کریں کہ جس سے ہم شیطان سے قریب ہوں خود شیطان سے بچنے کے لئے بہت سے چیزیں بتائے گئی ہیں اللہ کے رسول سے سوال ہوا یا رسول اللہ کیسے شیطان سے بچا جائے آپ نے کہا شیطان سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ روزہ رکھو آج کل تو الحمدللہ روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھنے سے شیطان سے انسان محفوظ رکھتا ہے رہتا ہے بچتا ہے اور اسی طریقے سے ماہ رمضان میں اگر انسان چاہتا ہے کہ اور دوسرے خیرات کو اپنے لئے جمع کرے تو ماہ رمضان میں صدقہ دینا یہ خیر ہے یعنی خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ جو خیر تو نازل کر رہا ہے اس میں ہمارا حصہ قرار دے تو ہمارا حصہ یہی ہے کہ ہم اس میں صدقے دیں لوگوں کے لئے خیرات دیں جب ہم صدقات و خیرات دیں گے تو خود و خود خیر میں اس نیکی میں ہمارا حصہ خدا بند عالم قرار دے گا اور پھر شیطان کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے روایت میں کسر و زہر یعنی اگر انسان صدقہ دیتا ہے تو شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے خیرات دینا صدقہ دینا یہ شیطان کی کمر کو توڑ دینا ہے اسی طریقے سے اور ظاہر سے بات ہے کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے خیرات و زکاة دیتا ہے تو شیطان کی کمر توڑتی ہے اور ہر چیز کی ایک زکاة ہے اور بدن کی زکاة لیکل شہین زکاة و زکاة العبدان السیام بدن کی زکاة روزہ ہے تو اس ماہ مبارک رمضان میں ضرور روزہ رکھیں ایسا نہ ہو کسی وجہ سے یہ روزہ ایمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو تیار کریں کہ کوئی سفر در پیش نہ ہو کوئی ایسا کام نہ کریں کہ انسان بریز ہو جائے بیمار ہو جائے خود سے جسم کو تھکن میں نہ ڈالیں کہ ہم روزے سے دور ہو جائیں منع کیا ہے لہذا کوشش کریں کہ خیر کو اپنی طرف سمیٹیں جو اللہ نے اس مہینے میں نازل کیا ہے یہ اس دعا میں جو آج ہم نے مانگا ہے کہ ذہن کی سلامتی حافظے کی یاد داش خدا سے مانگا ہے بے وقوفی کے کاموں سے دوری خدا سے مانگا ہے اور ہر خیر میں اپنا حصہ طلب کیا ہے اور ظاہر سے بات ہے وہ سب سے بڑا جواد ہے وہ سب سے بڑا دینے والا ہے وہ صاحب جود و سخا ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے اور خدا سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی تمام عطاؤں میں جود و کرم میں ہم سب کو شامل فرمائے الہی امین جزاک اللہ تو ناظرین آج کی دعا اور دعا کی وضاحت مولانا مصوف نے فرمائی اور اب ہماری لائن موپین ہو چکی ہے ہمارا نمبر اسکین کے اوپر موجود ہے اس نمبر کے اوپر آپ ابھی کال کیجئے اور کال کر کے اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ براہ راست دریافت کر سکتے ہیں نمبر آپ کے سامنے ہے نائن سکس ون نائن سکس فور ایٹ ڈبل نائن تھری اس نمبر کے اوپر آپ کال کیجئے اور کال کر کے آپ کا جو بھی مسئلہ ہو ماہ مبارک رمضان سے مطالق روزوں سے مطالق عبادت سے مطالق وہ آپ ابھی سوال کر سکتے ہیں بہت سے ناظرین ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں لیکن اکثر ایسے بھی ہیں جو مصروفیتوں کے وجہ سے شاید متوجہ نہیں ہو پاتے جبکہ وقت ہو چکا ہے پروگرام کا آپ نے اگر توجہ نہیں فرمائی ہے تو براہ مربانی آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں دوسروں کو بھی مطالق کر دیجئے اور فورن ٹیلیویجن آن کیجئے زینبیہ چینل لگا لیجئے زینبیہ چینل لائیو آپ دیکھیں تو آپ ٹیلیویجن پہ دیکھ سکتے ہیں کیبل کے ذریعے جہاں جہاں بھی ہماری لین جا رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ جائیے اور یوٹیوب پہ زینبیہ چینل لائیو لکھ کے آپ کلک کر دیجئے تو ہمارے پروگرام فوراں آپ کے خدمت میں حاضر ہو جائے گا اور پھر پروگرام دیکھئے اور دیکھنے کے بعد جو نمبر لکھا ہوا ہے اس نمبر کے اوپر آپ کال کیجئے کال کر کے اپنا مسئلہ پوچھئے یہ پروگرام آپ ہی کے لیے ترطیب دیا گیا ہے آپ اس نمبر پہ کال کریں گے اور آپ سوال پوچھیں گے تو فوراں مولانا آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے بہت سے ناظرین ہمارے ایسے ہیں جن کو پرابلم ہوتی ہے کبھی لائن کلیر نہیں ملتی ہے کبھی نیٹور کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہم سے شکایت کرتے ہیں ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر خدمات آپ تک پیش کر سکیں آج یوٹیوب کے اوپر بھی ہمارے پروگرام براہ راست نشر ہو رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں آپ باہر بھی ہیں راستے میں کئی ہیں آپ فوراں اٹھائیے موبائل اور جائیے یوٹیوب کے اوپر اور لکھئے زینبیہ چینل لائف اور اس کو دیکھئے دیکھنے کے بعد آپ کال کیجئے جو نمبر آپ کے سامنے سکرین پر لکھا ہے اس نمبر کے اوپر آپ کال کیجئے اس نمبر پر کال کر کے آپ مسئلہ پوچھئے تو ابھی انشاءاللہ مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں ہمیں آپ کے سوال کا انتظار ہے جب تک ہمارے پاس کچھ سوالات موجود ہیں جو لوگ ووٹس اپ کے ذریعے ہمارے پاس سوالات بھیجتے ہیں تو ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں پہلے پہلا سوال تو حضور آپ سے ابھی ہم یہ کر لیں ابھی آپ نے حفظے کے حوالے سے ایک دعا پڑھی اور ہماری بہت سے ماں بہنیں اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ حفظے کو لے کر کے یہ کال لے لیتے ہیں ہم اس کے بعد پھر ہلو السلام علیکم علیکم السلام جی یعنی مسافرات اگر کرنی ہوں مہینے میں دس دن بارہ دن بھی سفر رہتا ہو یا اس سے کم بھی تھوڑا بڑھتی دس دن آئے دن مہینے میں جی تو رمضان کی نہیں اس میں کیا حکوم ہے ہر مہینے میں اگر آپ یہ دس دن بارہ دن باہر نکل رہے ہیں جی اچھی بات اچھی بات ہے فیروض بھائی بہت شکریہ جی اچھا والی ہے تھا کہ جسے کل ہم نکلے تو پیش چھوٹے سے کچھ کٹے تھے تو پانی کچھ پڑکوے روٹ سے پانی ہمارے پر آ گیا تیس جاڑوں سے تو پانی اس سے پاک مانا جائے کہ آپ نماز ہو سکتی تھے اس سے ہے نہیں ٹھیک بہتر ہمیں پتہ نہیں ہے نجم پانی ہے کیا ایک چھوٹے سے کٹے میں پانی ہے اور نہ کہیں سے آرہا اس سے میٹھتا ہوا ہوا ہے بہتر ہے بہتر ہے انشاءاللہ ابھی جواب دیتے ہیں مولانا آپ کو بہت شکریہ خدا حافظ جی حضور تو حافظے کے لئے ابھی آپ نے جو دعا پڑھی تھی بہت سی ماہ بہنیں اپنے بچوں کو لے کر پریشان رہتی ہیں کہ بچہ یاد کرتا ہے یاد نہیں ہوتا اسے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار یہ دعا پھر پڑھے اور یہ دعا کہاں ملے گی تاکہ ہم اس کا حوالہ دے دے تو لوگ خود کتاب سے تلاش کر لیں دعا کے بہانے سے حافظے کی جو نکل آئی تو حافظے کے لئے یہ دعا تو مفاتح الجنان میں موجود ہے شروع میں ہی تاقریبات میں شیخ عباس حمیر عبت اللہ علیہ نے ذکر کیا اور دوسری جو دعاوں کی چھوٹی کتابیں اس میں بھی ملتی ہیں سبحانہ من لاعیاب تدی کے نام سے یہ دعا ہے اگر کوئی لکھے گا تو موبائل پہ بھی سرچ کرنے میں مل جائے گی سبحانہ من مواجد ویسے بھی حافظہ مضبوط کرنے کے لئے اہم چیزیں جو زندگی میں عملی رفتار میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ جھوٹ سے پرحس کیا جائے جھوٹ گولنے سے انسان کی یاد داشت انسان کے حافظہ کمزور ہوتا ہے تو جھوٹ سے بچا جائے اور حرام غزاؤں سے انسان کا یاد داشت اور حرام جو بھی حرام کھانے آتے ہیں لہذا بچوں کے لئے خاص کر ایسے نجیز ناپاک اور حرام کھانوں سے جو حرام کمائی سے آ رہا ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ کردہ تو ان سے جو سے اپنے آپ کو بچائیں اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے سے زیادہ زیادہ انسان قرآن کی تلاوت کرے اس سے حافظہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے قرآن مجید کی اور قرآن مجید کی جنہیں کہ انسان سچ بولے سچ بولنے سے انسان کے لئے بہت زیادہ حافظہ کی یاد داشت کی قوت محسوس ہوتی ہے بہت شکریہ ہلو حالی علیکم السلام ورحمت اللہ جی میں ہمارباد سے سکتہ بات کر رہیم جی مولانا سے کچھ پوشنا تھا جی جی مولانا آپ کے سامنے آپ سوال کیجئے مولانا آپ علیکم السلام مولانا آپ میں یہ پوشنا چاہتے ہیں کہ لوگ مولانا مجیدوں میں مرابا چیتر جاتے ہیں نماز کرتے ہیں روزے پر رہتے ہیں مہد اب بات آئیدبائیس کے حافظوں کے دشمنوں کے عطیق پر تبر رہا اور اس کے بڑے عرائق نیتے ہیں اس کے باہرے میں کوئی نسیت کریں آپ طبیعی محمد اگر آپ اس کے بارے میں توجہ لے تو ہم شکر گزار رہیں گے اچھا اور کوئی سوال ہے آپ کا میں آپ سے ایک بات ارس کر دوں کہ چونکہ یہ پروگرام خاص طور سے ماہ مبارک کے لئے ترتیب دیا گیا ہے اس میں رمضان شریف کے مسائل اور احکام لوگ پوچھتے ہیں تو آپ کا کوئی سوال اگر روزوں سے متعلق یا مسائل سے متعلق ہو تو کے بس بہتر ہے مولانا اس کا بھی آپ کو جواب دیتے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا شکریہ بہتر بہتر خدا حافظ خدا حافظ جی تو مولانا نے دعا آپ کو بتا دی اور دعا کے علاوہ بھی مولانا نے بتایا کچھ چیزیں ایسی ہیں مثلا جھوٹ بولنا بچے اگر خدا نخواستہ جھوٹ بولتے ہوں تو ان سے یہ کہیے کہ بیٹا تم جھوٹ بولو گے تو تمہارا حفظہ خوی نہیں ہوگا اور تمہیں پڑھنے میں پرابلم ہوگی اور تم جو لیسن یاد کرو گے وہ یاد نہیں ہوگا اس تاقید کے بعد مولانا نے کہا کہ اگر آپ اس دعا کو تلاش کرنا چاہیں تو یہ دعا آپ کو مفاتح الجنان میں مل جائے گی اگر مفاتح نہ ہو تو موبائل کے اوپر بھی سچ کر سکتے ہیں دعاوں کے کتاب میں ہے اس کو دی دعاوں کے کتابوں میں بھی حافظہ قوی ہونے کی دعا موجود ہے اور موبائل میں بھی مل جائے گی لہذا آپ اسے سرچ کریں اور انشاءاللہ پڑھیں اللہ آپ کی پریشانی دور کرے ایک سوال اور ابھی لے لیتے ہیں ہمارے فیروز بھائی کا سوال ہے قبل اس کے کہ وہ کہیں نکل جائیں وہ سفر میں زیادہ رہتے ہیں تو ان کا سوال پہلے پوچھ لیا جائے کہ پہلا سوال ہر مہینے میں ہم دس روز بارہ روز فرض کیجئے باہر رہتے ہیں عالم مسافرات میں تو ماہ مبارک رمضان میں ہم کیا کریں اگر ان کا سفر ہر مہینے میں تقریباً ایسے ہی ہو جاتا ہے دس روز بارہ روز اور یہ یعنی اگر سال میں نوے روز مسلسل یہ سفر میں رہتے ہیں سب ملا کے ان کا تو پھر ان کو نماز اور روزہ دونوں مکمل پڑھنا پڑے گا نماز بھی پڑھنے 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 بھی اگر واقعا یہ ہر مہینے دس سے بارہ روز پندرہ روز جو بھی یعنی دس سے زیادہ سفر میں رہتے ہیں تو اور اگر نہیں کبھی کبھی ہوتا ہے تو پھر وہ قصر کا ہی حکم ہوگا تو دس یا دس روز سے زیادہ یعنی بارہ روز پندرہ روزہ کری عالم مسافرت میں رہتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو مسافر قرار دیں گے اور پھر مسافر کے حکام ان کے اوپر لافظ ہو گئے جی یعنی اگر دس سے زیادہ یعنی مسلسل انسان ہر مہینے یہاں تک ہے آہاں حافظ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اگر کوئی سات سے آٹھ روز بھی جاتا ہے اور اس طریقے سے کہ ایک سال میں اس کی نبے راتیں یعنی رات و دن میں نبے چوبیس گھنٹے سفر میں کسی شہر میں گزرتے ہیں تو یہ انسان یعنی ایک سال میں نبے دن اگر مسلسل مسافر کر رہا ہے وہ لوگ کسی مہینے میں چھ دن ہے کسی مہینے میں سات دن ہے تو اس طریقے سے اگر ملا کے کر رہا ہے تو پھر مسافر نہیں رہے گا وہ کسی رسفر میں گویا ہو جائے گا اور وہ اس کا نماز روزہ پورا رہے گا لیکن اگر اس سے کم میں کہیں جا رہا ہے تو ماہ رمضان میں جانے میں روزہ نہیں رکھ سکتا جی یعنی اگر آپ پابندی کے ساتھ ہر مہینے مسافرات میں ہیں تو یقین ان آپ کسی رسفر ہیں اور پھر آپ کے اوپر وہی قوانین نافذ ہوں گے جو مسافر کے لیے ہیں لیکن اگر کبھی گئے کبھی نہیں گئے کچھ تیہ نہیں ہے دو مہینے گئے پھر اگلے دو مہینے نہیں گئے تو پھر آپ مسافر نہیں آپ کے لیے کسی رسفر ہونا لازم نہیں آئے گا اور آپ پھر مسافر ہی کے طور پر اپنے حکام پر عمل کریں گے اور ایسا آدمی جو مسلسل سفر میں رہتا ہو ظاہر مبارک رمضان میں بھی وہ اگر سفر میں رہے گا تو پھر روزہ بھی قصر ہے نماز بھی قصر ہے اس کو پھر انہی کا دوسرا سوال حضور کے ہم راستے سے گزر رہے تھے اور ایک گڑے میں پانی تھا چانک گاڑی گڑے میں چلی گئی اور چھیٹ آئی گڑے سے تو اس کپڑے کو کیا پاک تصور کریں یا ہمیں بدلنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا انسان کو کہ ان جگہوں پر نجاست کا گزر ہے یا نہیں اگر نجاست کا گزر نہیں ہے تو صرف پانی نجیس نہیں ہے وہ جو پانی معلوم نہیں ہمیں کہ پاک ہے نجیس ہے تو وہ پاک ہی ہے لیکن کیونکہ اہم طور سے عین نجاست مثال کے طور پر کتہ دوار کرتا ہے سارگوں پر راستوں میں معاملہ ہمارے ملک میں اس کی کوئی بابندی نہیں ہے تو وہ جگہ ظاہر ہے کہ اگر کتہ وہاں سے گزرا اور اس کے پیر وہاں اس پانی پڑے تو انہیں جس ہو گیا یا دوسری نجاستیں اور بھی جو اگر لہٰذا احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ پانی جو کہیں پر گرنے میں جمع ہوا ہے کہیں پر پڑا ہوا ہے وہ اگر آکر پڑ رہا ہے معاملہ خالیت نجاست نہیں ہے احتیاط کرنا چاہیے ٹھیک ہے آہ تو فیرض بھائی آپ کو جواب مل گیا آہ اگر یقین ہے کہ نہیں یہاں پہ نجاست نہیں آئی ہوگی کئی کنارے بنارے گھڑا ہے مثلا تو اور وہاں سے پانی آیا اور اس کے نجاست یقین نہیں ہے تو آپ اسے پاک تصور کر سکتے ہیں ہلو 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 جی سلام علیکم جی سلام علیکم سلام علیکم اللہ جی ہم آدم برس بول رہے ہیں مولانا کا جی جی یہاں پس لائی ہے کہ پھر سالت میں روزی تھی بھی قضا ہوتی ہے اور پھر سالت میں روزی تھی قضا کے ساتھ کفارہ بھی دیا جاتا ہے اچھی بات اچھی بات ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کا اور اس کے علاوہ اور کوئی سوال انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ ٹھیک ہے مولانا بھی آپ کو جواد دیتے ہیں تو اگلا سوال حیدرباد سے ہماری ایک خاتونگت آیا ہے اور وہنہ نے سوال کیا ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام کے قاتلوں پر لانت کیے بغیر اگر روزہ کھولا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ روزہ قبول نہیں ہے اس کی وضاحت فرما دیں آپ جو روزہ باجب کرنے کا جس نے حکم دیا ہے اور یہ بتایا ہے انہوں نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھیے یہ انسان کی عقیدت ہے یہ انسان کی دوستی اور محبت ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اور خدا نے جس کی محبت کو لازم و واجب قرار دیا ہے انس کا نام لیتے ہیں مثلا افتار سے پہلے اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں اہلِ بیتِ اتھار کو یاد کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ان پر جنہوں نے ظلم کیا ہے جنہوں نے انہیں ستایا ہے ان کا نام لیتے ہیں ان پر لانت بیچتے ہیں تو یہ سب کرنے سے انسان کی جو عقیدت ہے اس کا سامر اور اس کا فائدہ یقیناً انسان کو ملے گا اور اس کا سواب ملے گا اور انسان کے لیے زخیرہ ہوگا لیکن قبول ہونا کہ شرط قبولی روزہ یہ عمل ہو ایسا نہیں ہے بغیر اس کے بھی انسان نے وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتے ہیں یہ مبتلات روزہ سے اپنے آپ کو بچایا اور اس کے بعد افتار کے وقت وہ روزہ کھول رہا ہے تو پھر وہاں پر روزہ بالکل انسان کا قبول ضروری نہیں ہے کہ ان چیزوں کا ساہرہ نہیں آجائے جی تو مولا نے جواب دے دیا اور یقیناً آپ مطمئن ہو گئی ہوں گی کہ جس نے ہم پر روزہ واجب قرار دیا ہے اس نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی ہے کہ اگر آپ قبرہ نہیں کریں گے تو آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا وہ ایک الگ عبادت ہے یہ ایک الگ عبادت ہے دونوں کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی بہت اہم عبادت ہے اور یہ بھی بہت اہم عبادت ہے لیکن ہر عبادت اپنے وقت پہ انجام دی جا سکتی ہے اس کو ملانے کی اور خلط ملت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ نے تبرہ نہیں بھیجا قاتلوں پر تو آپ کا روزہ صحیح نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے روزہ روزہ بالکل صحیح ہے وہ چیزیں جن سے روزہ باطل ہوتا ہے اگر آپ نے وہ نہیں انجام دی ہے تو روزہ آپ کا بالکل صحیح ہو جائے گا اور اپنے وقت پر روزہ اپنے آپ ہی تمام ہو جائے گا کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مولانا نے اس کے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ روزہ کا وقت ہو گیا تو وقت ہوتے ہی روزہ اپنے آپ ختم ہو گیا اب اس کے بعد کا جو وقفہ ہے اس میں آپ بھوکے ہیں اب روزہ نہیں ہے تو آپ کھولیے نہ کھولیے یہ سب آپ کے اوپر منصر ہیں تو روزہ ایک الگ چیز ہے اور یہ عقیدہ اور یہ عبادت ایک الگ شئے ہے اسی میں حضور ابھی آپ نے ذکر کیا مبتلات روزہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے کہ مبتلات روزہ کیا کیا ہے ظاہران روزے کو جو چیزیں باطل کرتی ہیں مشتہدین نے بیان کیا ہے اور سب سے پہلی چیز کھانا ہے کچھ بھی ہے انسان اپنے حلب تک پہنچا رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے تو یہ چیزیں جو کھانا پینا ہے یہ انسان کے روزے کو باطل کرتی ہیں اسی طریقے سے اگر انسان جمع کر رہا ہے یعنی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے جائز طریقے سے بیوی کے ساتھ نزدیکی کر رہا ہے روزے میں تو یہ بھی روزے کو باطل کر دیتے ہیں اور اسی طریقے سے استمنہ ہے کہ کوئی اپنے ہاتھوں سے منی کو نکالے یا کسی طریقے سے بیوی سے کہے منی کو نکالنے کو تو یہ جو منی کا نکالنا ہے اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے اللہ اور رسول پر اماموں پر جھوٹا کہہ دے گی یہ حکم خدا ہے اور جبکہ خدا کا حکم نہ ہو اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے امام نے ایسا کہا ہے اگر یہ جھوٹا جو بات نہیں کہی ہے انہوں نے اس کو کہہ رہا ہے انسان تو یہ جھوٹ کا باندھنا بھی یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے اسی طریقے سے گرد و غوار جو غلیز گرد و غوار اڑتے ہیں ان کا بھی حلق تک پہنچانا اگر وہ حلق میں پہنچ رہے ہیں تو روزہ باطل ہو جائے گا اور یہاں پر تردیب میں فقہ اکرام نے چھٹی چیز جو رکھی ہے کہ مکمل طریقے سے سر کو پانی میں ڈوبونا تو یہاں پر اکثریت فقہ کی ہے کہ روزہ کو باطل کر دیتے لیکن حضرت عیداللہ علیہ السلام غیسیستانی نے کہا کہ نہیں سر کو پانی میں ڈوبانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے مکروع ہوتا ہے صرف ملتلات روزہ میں سے نہیں جانا ہے انہوں نے سہور کالل جیسیستانی ہلو علیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ ہماری بہن ہے تو ابو ایتی ہے اور ممزور ہے مطلب ایتے روزہ تو رکھنے کے بعد تو بہت ممزوری لگ جاتی ہے تو ابو ایتی والے کیلئے روزہ معاف ہے یا نہیں رکھتے تو پپارہ مکنا پڑے گا بہتر بہتر ٹھیک ہے اور کوئی سوال اور اسی طریقے سے ساتھویں چیز جو روزہ کو باطل کرتی ہے وہ نجاست پر باقی رہنا رات میں نجی سو گیا لیکن روزہ سہر کے وقت تک سہری کے بعد بھی نماز کے بعد بھی انسان نے غسل نہیں کیا ہلو ہلو سلام علیکم مولانا جی علیکم السلام ہمارے دو تین سوال ہے ہمارے دو تین سوال ہے ہمارے دو تین سوال ہے تو ہمیں نہ کھا جی کمر کی بھی ہٹیس کا پرابلم ہے دونوں بھوپنے میں گیپ ہے ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے اور ہم مسا ہے نہ جھپنے سکتے ہم اشارے سے کرتے تو ہمارے یہ وضو صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اور ایک سوال یہ ہے کہ لوگ بلتے کہنا مظہومین کے لیے ایک ہی نہ ہونا چاہی ہے دو نہیں ہونا چاہی ہے جڑوا بہتر ہے بالکل ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں اب دوگری سے کر رہے ہیں دوگری سے ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں اللہ آپ کو صحت دے انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے انشاءاللہ ہمارے روز و پرساک کو بھی سلام کہے گا اور ان کو بھی مولانا سلامت رکھے انشاءاللہ بہت شکریہ خدا حافظ تو ساتھویں چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ نجاست پر باقی رہنا انسان رات میں نجیز ہو گیا یا کوئی خاتون پیریٹ سے تھی پاک ہو گئی رات میں نفاس سے پاک ہو گئی تو ان کے لئے پر واجب ہے کہ غسل کریں تو رات میں کی غسل کرنا یعنی سہر سے پہلے غسل کر لینا ہے اب اگر انسان جانبوچ کے باقی ہے اس نجاست پر تو روزہ باطل ہو جائے گا اور اسی طریقے سے آٹھویں چیز مایعات کا اعمالہ کرنا یعنی جو دواؤں کے طور پر پانی میں بیٹھ جاتا ہے انسان نیجے سے پانی کے بدن میں اپنے جو دیتا ہے تو یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے نوی چیز قی کرنا جانبوچ کے قی کرنا اگر انسان جانبوچ کے قی کر رہا ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا بہرحال ان تمام نو کے نو چیزیں جو بیان کی ہیں اس کے صورت میں یہ دیکھیں اگر جانبوچ کے انسان ان کاموں کو کر رہا ہے تو روزہ باطل ہے لیکن اگر کسی کو مجبور کیا جائے ان کاموں کو کرنے پر تو روزہ باطل نہیں ہو رہا شکریہ ہلو ہلو جی سلام علیکم ہلو جی آپ سوال پوچھئے ہلو سلام علیکم علیکم سلام آپ سے بوری کتا کی سانی کا بات ایچی سی بات ہے اکل اس کو لیکن لیکن جانا ہے دعا کھانے آپ ایک منٹ ہلو آپ تیلی ویجن کی آواز بن کیجئے پہلے آپ کے گھر سے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے ٹی وی کی آواز جیسی نہیں کرو جی جی آپ پوچھئے آپ سے پوچھی تھی نا جی کہ ایچی سی بات ہے کل اس کو مرے کو جانا ہے دعا کھانے نہیں کر سکتو جی جی جا تارے جب اکر یہ آتی ہے تو اس کا کوئی بھی ایراج کام نہیں کر رہا ہے داکٹر بتا رہے ہیں دیماز کا پرابرام ہے آمارائز کر رہی ٹی کے ایم کر رہا ہے اس نے پوچھا نہیں کر تو داکٹر کیا بولے تو اس کا دیماز کا اس میں مولانا صاحب کیا کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر جو مشورہ دے آپ کو اس پہ عمل کیجئے ڈاکٹر جو بھی کہے اس کے مطابق عمل کیجئے مولانا انشاءاللہ دعا ضرور کریں گے کہ اللہ آپ کی پریشانی دور کرے اور بچے کو سیعت حاصل ہو جی بہت شکریہ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ جی بڑھتے ہم اگلے سوال خدا حافظ بڑھتے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف ایک سوال پاری پٹی آزمبر سے ہے کہ کس حالت میں ہمیں روزے کی صرف قضا رکھنی ہے اور کس حالت میں ہمیں قضا اور کفارہ دونوں مدہ کرنا ہے ابھی مبتلات روزہ کو سنا آپ نے یہ جو مبتلات روزہ ہے اگر ان میں سے کسی بھی روزے کو باطل کرنے والی چیز کو جان بوچ کے انسان انجام دے رہا ہے کوئی ایک بھی احمد تو جان بوچ کے روزے کو باطل کرنا اس سے قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے اور اگر کسی نے حرام کام سے اپنے روزے کو باطل کیا تو تینوں کفارے آ جاتے ہیں تو اگر جان بوچ کے ان میں اس کسی ایک کام کو کیا تو ایک ہی کفارہ واجب ہوتا ہے لیکن مثلا روزے میں سفر نہیں کر سکتے لیکن ایک انسان زور سے پہلے اپنے وطن سے نکل رہا ہے سفر کر رہا ہے تو یہ وہ چیز ہے جس سے روزہ ہمارا صحیح نہیں ہے کیا ہم اس کام کو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں سفر کا آغاز ہم زور سے پہلے بھی اپنے گھر سے کر سکتے ہیں لیکن ایسی صورت میں جو ہمارا روزہ چھوٹ رہا ہے یہ اس کے لئے صرف قضا ہے کفارہ نہیں ہے یا بیمار پڑ گیا انسان خدا نہ خواستہ بیماری آگئی کوئی مریضی آگئی جس کی وجہ اس کا روزہ چھوٹا تو صرف قضا ہے کفارہ نہیں ہے جہاں پر انسان جان بوچ کر ایسے عامال کو انجام دے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے وہاں قضا اور کفارہ دونوں ہیں لیکن اگر انسان بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزے کو چھوڑ رہا ہے تو صرف قضا کرنا ہے کفارہ نہیں ہے یا مثال کے طور پر اسی ذمہ میں ویان کر دیں وہ عورتیں جو حاملہ ہیں اور ابھی ان کے پیٹ میں بچہ ہے شکم میں تو وہ جب آخر کے ایام ہوتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ان کو ظاہر ہے کہ اپنے بچے کے حفاظت کے لئے کچھ نہ کچھ کھانا پینا ہے ہر تھوڑی دیر پہ تو وہ معذور ہیں بیمار ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تب ان کو روزے کی خضا کرنا ہے ان کو برواجیب لیکن اب اگر یہی ماہ موارک رمضان کے کچھ ہی مہینے کے بعد کچھ ہی دن کے بعد ولادت ہو جاتی ہے یہی ماہ ہے کہ جو اگلے ماہ رمضان تک بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اب جب بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو یہ کسی پورے سال بھی روزہ نہیں رکھ پائی اتنی طاقت تو تباہ نہیں نہیں تھی کہ روزے کی جو خضا چھوٹا تھا روزہ قضا کر پائیں تو ایسی صورت میں اگلے ماہ رمضان آنے سے پہلے فدیہ دینا ہے صرف کفارہ نہیں ہے یہ فدیہ ہے قضا بھی نہیں ہے قضا کرنا ہے لیکن فدیہ دینا ہے تو کیونکہ اب ہمارے اوپر ایک مہینے کا ماہ رمضان کا روزہ باقی ہے اگلے ماہ رمضان نیا آ گیا تو اب یہاں پر نہیں ادا کر سکیں تو صرف فدیہ اور قضا دونوں دینا پڑے گا قضا جو مارے ذہن میں باقی ہے اور فدیہ دینا پڑے گا یعنی ساڑھے بائیس کلو پورے مہینے کا ساڑھے سات سو گرام کے ساڑھے بائیس کلو اناج دینا ہے یہ ہونچاول اب اگر یہ ذہن میں خیال آئے کہ اگلے ماہ رمضان بھی دودھ پلانے کی وجہ سے بچے کو پھر روزہ نہیں رکھ پائے تو پھر کیا ہوگا تو اب آپ کے اوپر ایسی خوادین کے اوپر تیس پہلے کی قضا ہے تیس یہ بھی قضا ہو گئی یہ قضائیں نہیں چھوٹیں گی یہ ساٹھ ہے لیکن تیس جو پہلے کا اس کا فدیہ اور تیس جو اگلہ ہے اگر ایسا ہوا کہ بیو بڑھتی گئی اور تقلیب نہیں روزہ رکھ پائے تو پھر وہی پوزیشن ہو جائے گی لہٰذا روزے کی صرف قضا ہے ایسی جگہوں پر اور بغیر کسی غزر کے بغیر کسی بہانے کے اگر انسان روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو کفارہ ہے صحیح ہے سالم ہے مصافر بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ نہیں بس روزہ نہیں رکھنا ہے تو یہاں پر کفارہ بھی واجب ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا بچے بہت شریر ہیں وہ رات میں مثلا خود بھی نہیں سوتے ماں کو سونے بھی نہیں دے رہے ہیں اور بس صبح کا وقت ہوا اب بغیر ہے کہ سہر بہر نہیں کھایا تو اب یہ اٹھی تو انہوں نے کہا کہ اب جب سہر نہیں کھائی تو روزہ کیسے رکھے نہیں اس کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا بغیر سہر کے روزہ بلکل صحیح ہے اور انسان کو انسان چھوڑنے سکتا مگر یہ کہ واقعا سہر نہیں کرنے کی وجہ سے کچھ ہی دیر کے بعد دو چار گھنڈے کے بعد ایسی حالت آ جائے کہ بلکل تشنگی پیاس کے وجہ سے دم نکلا جا رہا ہو بلکل بارے برداشت نہ ہو تو ایسی جگہ پر محرحال روزہ کو اس وقت سوڑا جا سکتا ہے پانی پیا جا سکتا ہے صرف اسی حد تک یعنی جس حد تک ہماری وہ بے چہنی اور استعراب زور ہو جائے بس پانی پیگا اور پھر روزہ کنٹینیو کرنے روک کریں لیکن اس روزہ کی خضا کرنا پڑے گا بہت شکریہ بہت امدہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو آپ کے سوال کا مفاصل جواب مل گیا ہوگا بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف حضور ایک ہماری بزرگ خاتون ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے کہ اسی ورس کے اوپر کی عمر ہے اور ان کے لیے اگر روزہ رکھیں تو دائرہ کے کمزوری لاحق ہوتی ہے ایسی صورت میں ان کے لیے کیا حکم ہے فدیعتیں روزہ نہیں رکھ سکتی یقینا جو عمر کا تقاضہ ہے اور اگر صحت اس قابل نہیں ہے کہ روزہ رکھا جائے تو فدیعتیں اور ماہ مبارک رمضان کے بعد پورا فدیعتیں ان کے لیے روزہ ہے بھی نہیں ان کے لیے فدیعتیں اگر آپ ماہ مبارک رمضان کے بعد کہیں آپ کو محسوس ہو جائے کہ ہمارے اندر سکت اور صلاحیت پیدا ہو گئی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں تو اگر دو چار دس بیس روزے بھی رکھ سکتی ہیں تو اتنا روزہ رکھ سکتے ہیں جتنا رکھ سکتے ہیں بعد میں رکھ سکتی ہیں لیکن اگر نہیں رکھ با نہیں تو فدیعتیں تو جتنا رکھ سکتی ہیں کمل طور پر اگر ریزہ تورے تیس دل روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن بعد میں ایسا ہوا مثلا گرمی میں روزہ تھا نہیں رکھ با ہے لیکن جاڑے میں روزہ رکھ لیا تو عدا کر دیں گا اور باقی مکمل ہو جائے گا ایک سوال ڈھونگری سے ہے ہماری ایک بزرگ خاتون نے کیا ہے اللہ ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے انشاءاللہ انہوں نے سوال کیا حضور کے ماہ مبارک رمضان ہے روزوں کا زمانہ ہے اور اس میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے پرمسرت موقع پر ہم نان کھٹائی وغیرہ باٹھتے ہیں تو کیا روزے میں باٹھ سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں ہماری سے بزرگ نہیں ہے ہم تو بردو کات کو دے سکتے ہیں خود مسل مسجد میں یہاں خوزہ مسجد میں روزانہ تین سو پینسٹر دن مجلس میں ہوتی ہیں ماہ مبارک رمضان میں بھی ہوتی ہیں تین سو پینسٹر دن مجلسوں اور نہیں تو غیر از ماہ موہ مبارک رمضان گیارہ مہینے روزانہ وہاں پر چاہے ناشتہ صبح سب انتظام تورکات کر رہتا ہے لیکن ماہ مبارک رمضان لوگ پیک پیکٹ دیتے ہیں بسکٹ دیتے ہیں اس طریقے کے پیکٹ دیے جاتے ہیں تو روزے دار کو پیک کھانے پینے کا سامان روزے کی حالت میں باٹا جا سکتا ہے اور تبرک کے طور پر تو کیا کہنا اگر علیہ ویڈیاتا عرم السلام کی راہ میں نیاز اور تبرک باٹا جا رہا ہے بہت اچھا ہے بہت سواب ہے تو تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کھانے پینے سے روزے پیسر پڑتا ہے لہذا تبرک لیجئے تقسیم کیجئے تبرک لیجئے لے کے گھر جائیے رکھ دیجئے مگر فوراں کھانا لیجئے کہ تبرک ہے اس کے کھانے سے روزے پر اثر نہیں پڑے گا ایسا نہیں ہے اسے رکھ دیجئے جب روزہ کھولنے کا وقت ہوگا اس کے بعد آپ تبرک کھا سکتے ہیں انہی کا ایک سوال حضور اور ہے مریض ہیں بچاری آٹھ برس ہو گئے وہ روزے نہیں رکھ پا رہی ہیں ان کو بہت ساری پریشانیاں ہیں اور ایسے عالم میں روزہ کیسے رکھیں اور کیا کریں روزہ نہیں رکھ سکتی انہوں نے ایسی میں ایک سوال اور کیا ہے کہ ہم نماز کوشش کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں مگر نماز کے لیے جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے لیے وقت ہم مسے کے لیے جھگ نہیں پاتے پیر کا مسا کرنے کے لیے تو کیا ہم اشارے سے مسا کر سکتے ہیں ہمارا روزہ ہو جائے اس کان کو لے لیے پھر جوان میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ میں عورتیں ہیں جو تراوی وغیرہ پڑھ سکتے ہیں تراوی ہاں کولے کدھا پڑھتے کی کیا اور عورتیں پڑھ سکتے ہیں جواب جائے ٹھیک بہتر اور کوئی سوال اور دوسرا پہ یہ تھا کہ جو سمجھو نیک کینسر پیچنٹ ہے اور تو اس کو کیمو سیرپیک سمجھنے دست کے اندر سے دواء اوپر سکتی ہے بولی میں تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ جی حضور تو یہ مسے کے لیے پہلا جی مسہ دیکھیں جو بھی مسہ ہے جو بھی اس کو ہم نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم خود نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کو نائب بنائیں اور جو ہمارے حضور کا پانی ہے وہ ہماری طرف سے نیت کر کے اس پانی کو مثلا چہرے پہ سے لے لے ہاتھ سے لے لے اس پانی کی طریقے لے کے اور مسہ ہماری طرف سے وہ نائب بن کر کر لے تو حضور صحیح ہوگا اشارے سے مسہ صحیح نہیں ہوگا اور اگر واقعا کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے یا کوئی تنہا ہے آپ کوئی مددگار نہیں ہے کوئی آپ کی طرف سے ڈائب بھی نہیں بن سکتا تو پھر یہاں پر آپ وضو کیونکہ نہیں ہو پا رہا ہے صحیح تو تیہمم کریں تیہمم کے ساتھ نواز پڑے لیکن اشارے سے وضو نہیں ہو سکتا اور صحیح تیہمم میں جھکنا نہیں پڑے گا ان کو مسہ نہیں کرنا پڑے گا اور کیا سوال اور بھئی مریض ہاں اگر بھئی مریض ہیں اور آپ بیمائیوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں تو اور پورے سال آپ کو یہ یقین ہے کہ ان بیمائیوں کی وجہ سے آپ نہیں رکھ پائیں گی روزہ تو آپ ایسی صورت میں فدیہ دیں گے اور اس فدیہ کو عطا کر دیں گے آپ کے لئے اور اگر خدا نہ خواستہ اتنی غربت ہے اور اتنی توانائی بھی نہیں ہے کہ فدیہ دے سکے تو صرف اللہ سے استفار کریں خدا بخشنے والا ہے معاف کرنے والا ہے جی انشاءاللہ تو اگر آپ فدیہ دے سکتے ہیں تو فدیہ دے دیں اور یقیناً آٹھ برس سے آپ نہیں رکھ پا رہی ہیں دے رہی ہوں گے آپ فدیہ لیکن مولانا نے ایک مسئلہ اور ہر کر دیا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی اس پوزیشن میں کہ وہ فدیہ بھی نہیں دے سکتا تو پھر پروردگار سے رجوع کرے توبہ کرے استغفار کرے اللہ بخشنے والا ہے انشاءاللہ اور مسے کی صورت میں اگر آپ نہیں جھک سکتی ہیں تو دوسری صورت یہ ہے کہ پیر کو بلندی پر لائے جا سکتا ہے اگر پیر کو آپ بیٹھ کے اوپر یا کرسی کے اوپر رکھ کر کے اور تھوڑا سا ہاتھ آپ پہنچ جائے وہاں تک اور مسہ کر لیجئے تو یوں بھی آپ مسہ کر سکتی ہیں آپ خود نہ جھکیے پیر کو اوپر کر لیجئے اور کر کے مسہ کر سکتی ہیں اگر ممکن ہو پوسیبل ہو تو انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے پھر آپ مکمل طور پر وضو بھی کر پائیں اور نماز بھی پڑھیں انشاءاللہ خواتین تراوی پڑھ سکتی ہیں دین مقدس اسلام میں دو راستے ہیں اور ایک مذہب اہلِ بیت ہے اور ایک مذہب خلافہ اہلِ سنت کا راستہ ہے مذہب اہلِ بیت میں تراوی نہیں ہے نہ مردوں کے لئے نہ عورتوں کے لئے مذہب خلافہ میں تراوی ہے اور غالباً عورتوں کے لئے بھی ہے جیسا کہ احتمام اور انتظام ہے تو وہاں پہ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن مذہب اہلِ بیت میں تراوی نہیں ہے کیونکہ سرکار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراوی نہیں تھی اور یہ تراوی خلیفہ توقعوں کے زمانے حتی خلیفہ اول کے زمانے میں بھی نہیں تھی خلیفہ توقعوں کے زمانے سے شروع ہوئی ہے جبکہ اہلِ بیت اتھار علیہ وسلم نے سرکار رسالت ماب کی حدیث کو بیان کیا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ قیامت تک کے لئے حلال ہیں جو چیزیں حرام ہیں قیامت تک کے لئے حرام ہیں اب اس میں کچھ بڑھایا اور گھٹایا نہیں جا سکتا ہے جزاک اللہ بس امرہ وقت ہو گیا مکمل آخری سوال لینی کا کوئی مریض ہے اور اگر اس کو خدا نخواستہ یعنی ایسا موزی مرض لاحق ہو گیا ہے اور کیمو تریپی وغیرہ ہو رہی ہے تو ایسی خاتون کے اوپر روزہ ہو سکتا ہے اگر رکھ سکتے ہیں روزہ تو رکھ سکتے ہیں کیمو تریپی اور ان چیزوں سے حلق کے ذریعے کوئی چیز جسم میں نہیں جا رہی ہے جی تو اگر رکھ سکتے ہیں روزہ اس بیماری کے باوجود یہ روزہ انسان رکھ سکتا ہے تو بلکل رکھنا چاہیے یعنی کمزوری اگر لاحق ہو رہی ہے کیمو تریپی کے بعد آدمی کا جسم بلکل ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اور پھر بات کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں پیدا ہو سکتے ہیں آپ کو دوہ میں مسئلہ پیدا ہوگا اور اس میں بہت زیادہ آپ کو ڈائیٹ لینی پڑتی ہے فروش لینے پڑتے ہیں صحت کو بچانے کے لیے تو ایسی صورت میں آپ خود محسوس کریں گی کہ آپ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں نہیں رکھ سکتی ہیں کہ نہیں ڈاکٹر سے مشکلہ کریں گی کہ ہم دن بھر بھوکیا رہنا ہمارے لیے اس وقت پوسیبل ہے کہ نہیں ہے تو اگر ہر اعتبار سے اجازت مل رہی ہے ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی حج نہیں ہے اور آپ بھی محسوس کر رہی ہیں کہ نہیں رکھا جا سکتا ہے تب آپ رکھیں گی ورنہ اگر صحت کے لیے مزیر ہے تو آپ پروزہ نہیں ہے اور وہی پھر فیدیہ والا حکم آپ پر صادیر آئے گا آئندہ مائے مبارک کے قبل چونکہ دو تین مریضوں نے ہم سے سوال کیا آج حضور تو آپ ان سب کی صحتیابی کے لیے دعا فرمائیں گے ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اس رحمت کے مہینے میں برکت کے مہینے میں تمام مریضوں کو بخصوص جو اس موزی مرض مطلع ہیں ان سب کو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے عامال کو قبول فرمائے اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ تعالی شکریہ ناظرین ہمارا پروگرام یہی اقترام کو پہنچا ہم بہت شکر گزار ہیں آج ہمارے پاس باہر سے بھی ممبئی کے باہر سے بھی کئی کالس آئیں آپ سب کا تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ یہ روز آنا ہمارا ہی پروگرام جو ٹھیک پانچ بجے شروع ہوتا ہے پانچ بے سے چھے بے تک چلتا ہے آپ اس پروگرام کا حصہ بنیں گے اور آپ خود بھی دیکھئے اور دوسروں کو بھی اطلاع کیجئے بہت بہت شکریہ اجازت دیجئے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ